موسیقی موسیقی ویلکم بیک بلٹن کا باقاتہ خاص کریں آپ کو بتائیں مقوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے دو سال مکمل کشمیریوں سے ساری یک جہتی کے لیے آج یومی استحالی کشمیر بنایا جا رہا ہے یومی استحالی کشمیر کے موقع پر ملک پر ملک پر میں ریلیاں تقریبات کا اینکات کیا گیا ملک پر میں تقریبات کا اتمام بھارتی اقدام کی مزمت ہے وفاقی دار حکومت میں بھی ریلی کا اینکات کیا گیا ریلی میں وفاقی بزرہ سمیت صدر مملکت کی بھی شرکت صبح نو بجے ایک منٹ کیلئے ٹرافک بند خاموشی اختیار کی گئی کشمیریوں کی جدو جہدِ آزادی کی بھرپور حمایت کی عزم کا عیادت کیا گیا گورنہ ہاؤس لاہور میں کشمیریوں سے ساری یک جہتی کے لیے ریلی ریلی کی قیادت گورنہ پنجاب جاندری سرورنے کی شرکہ نے کشمیریوں سے ساری یک جہتی کے لیے پرچم بھی لے رائے ریلی کی شرکہ نے بھارتی مظالم کی تصاویر اٹھا رکھی تھی وزیر آلہ سندھ کی قیادت میں ریلی اعتجارز ریکارڈ کر آئے گیا جبکہ وزیر آلہ خبر پخصون خاک کی قیادت میں بھی ریلی پشاور میں نکالی گئی صبحی وزرہ اور دیگر حکام ریلی میں شرک ہوئے بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئے پانچ اگرس دوہزار امیز کی اقدامات کو مسترد کیا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایک دن آئے گا جب کشمیری اپنا حق حاصل کر لیں گے ہم نے خارجہ پالیسی کشمیر کے اردگرد بنائی فواہ چودری نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے ہر جنگ ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں ریلی سے خطاب کرتے کہا دنیا بھر میں مقیم کشمیری مودی کے غیر قانون اقدام کی مضمت کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے قیادت میں بھارتی حکومت کے اقدامات کو مصرد کر دیا پاکستان کشمیریوں کے اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھی گا اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کانسل لاکھوں کشمیریوں کو حق کے خودرادی دینے کے وعدے پر عمل درامش یقینی بنائے دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی کسی ملک نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ جا کے علاقہ نیکس کر لے نرندر مودی کی فاشسٹ حکومت جو اپنی آئیڈیالوجی جو اپنا نظریہ ہٹلر کی نازی نظریوں سے لیتی ہے جہاں پہ آج آر ایس ایس اور ایک ایکسٹریمس آئیڈیالوجی ہندوستان کے اندر جو اس وقت حکمرانی کر رہی ہے وہ پاکستان کو کبھی بھی کشمیر کو اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکے ہی پاکستان کا ہر فرد کشمیریوں کے ساتھ تھا کشمیریوں کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کے ساتھ رہے گا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہتری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عمام سادر وزیر خارجہ اور کابینہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں پوری کابینہ ریلی میں شریک ہوئی ہم نے اپنی خارجہ پولیسی کشمیر کے اردگرد بنائی ہے ہم نے کشمیر کے لیے جان جنگیں لڑی ہیں مقبضہ کشمیر کے لیے ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں انہوں نے بھارت کو دو ٹوک پیخان دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر ہمارے لیے علاقے اور زمین کا نہیں بلکہ لہو اور جسم کا مسئلہ ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت کشمیروں کے پختہ ارادہ کو متزلزل نہیں کر سکتا کشمیروں کو مسلسل انسانی حقوقی پاموالیوں کا سامنا ہے بھارت کا مقصد مقصد کشمیر کے جغرافیہ ایڈھانچے کو تبدیل کرنا ہے بھارت کشمیروں کو اپنی سرزبین پر اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے پاکستان کشمیروں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جبکہ تناظر کے منصفان حل تک ہر ممکن جو معاونت ہیں وہ جاری رکھیں گے یومین استقصال کی موقع پر وزیراعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج بھارت کی جانت سے غیر قانونی زیر تسلط جمعہ کشمیر میں پانچ اگست دوہزار انیس کے غیر قانونی اور یک طرف اقدامات کو دو سال دیت چونکہ ان اقدامات کے بعد بھارت نے غیر قانونی تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے غیر معمولی فوجی معاصرے کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق اور آزادیوں پر پابنیاں آئیت کر دیں لیکن اس کے باوجود بھارت کشمیری عوام کے آزم کو متزلزل نہیں کر سکا عمران خان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو انسانی حقوق کی بدترین پامانیوں کا سامنا ہے بھارت کشمیریوں کو ان کی اپنی ہی سرزمین پر اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سری خلاف ورزی ہیں پاکستان کشمیری عوام اور بینل اقوامی برادری نے ان اقدامات کو برپور انداز میں یکسر مسترد کیا ہے کشمیر کا سے پاکستان کی پختہ و بستگی کا اعادہ کرتا ہوں تنازع کے منصفانہ حال تک اپنی ہر ممکن معابنت جاری رکھیں گے آرمی چیف نے کہا مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی جبر جاری ہے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناثر تبدیل کیا جا رہا ہے مسئلہ کشمیر یون قراردادوں کے مطابق حال ہونا چاہیے آرمی چیف نے مزید کہا کہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق تنازع حل کے لیے بغیر ام ممکن نہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید پاچبا نے یوم استحصال کشمیر پر کشمیروں سے جگتہتی کا اظہار کرتے ہیں کہا کہ مسئلہ کشمیر کشمیری امنگ کیوں منگوں اور افات متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے کشمیر کے حل سے ہی خطے میں آمن اور استحصال کام آ سکتا ہے مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی جبر اس وقت جاری ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فانس کا غیر انسانی محاصرہ جاری ہے مقبوضہ کشمیر میں عبادی کا تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے آرمی چیف نے وزید کہا مقبوضہ کشمیر میں آرمی قوانین کے خلاورزیاں ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں سلامتی کا بہران علاقہ سلامتی کے لیے خطرہ ہے ڈی جی آئی اس پی آر کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں سلامتی کا بہران علاقہ سلامتی کے لیے خطرہ ہے مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرہ ڈیموگرافک تبدیلی سیکیورٹی کراسز پیدا کر رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلافرزیاں بھی سیکیورٹی کراسز پیدا کر رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں سلامتی کا بھوران علاقہ اسلامتی کے لیے خطرہ ہے دی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرہ ڈیموگرافک تبدیلی سیکیورٹی کراسز پیدا کر رہی ہیں مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں بھی سیکیورٹی کرائیسیز پیدا کر رہی ہیں بارت کشمیریوں پر ظلم و ستم کی نئی داستانیں رکم کر رہا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ عمران خان پوری امت مسلمہ کی نمائنگی کر رہا ہے کشمیری اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رکھے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ایل او سی کا رہنے والا ہوں اولی انترجی کشمیر کی آزادی ہے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پانچ اگر دوہزار انیس کے غیر قانونی بھارتی اقدام کو دو سال ہو گئے عالمی برادری بھارت کو قانون شکنی پر کٹریرے میں کھڑا کریں بھارت نے مقبوزہ کشمیر کو جیل بنا دیا ظلم و ستم کی انتہا کر دی دو سال میں بھارت نے مقبوزہ کشمیر میں منمانیات جاری رکھی ہیں وزیراعظم نے کشمیر کے سچے وکیل اور دلیر سفیر ہونے کا حق ادا کیا فرخ حبیب نے کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے غریت رحمہوں نے قربانیہ دی پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا جو موڈی نے پانچ اگست کو اقدامات کیے وہ اقدامات سے جس سے کشمیر کی متنازع حیثیت کا خاتمہ انہوں نے کیا اور اسی لاکھ کشمیریوں کو موڈی نے جیل کی صورت میں پابند سلاسل بنا دیا جس طرح کا لاک ڈاؤن کیا گیا کووڈ کے دوران سختیاں کی گئی مظالم کیے گئے انسانی حقوق کی خلاف وردیاں وہاں پر کی گئی یہ تمام قابل مظمت جو ہیں وہ اقدامات ہیں جن کو پاکستان نے پوری دنیا کے اندر ایکسپوز کیا خاص طور کے اوپر وزیر آدم عمران خان صاحب نے چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو چاہے وہ اوائی سی کا فورم ہو چاہے وہ سابقہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو ہر فورم کے اوپر کشمیریوں کے سچے وکیل اور دلیر سفیر ہونے کا وزیر آدم عمران خان نے حق ادا کیا کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے جو پورمن ازادی کی جدوجہد ہے جو اہوریت رہنماؤں کی قربانیاں ہیں جو برہان وانی جیسے ہمارے جو شہدہ ہیں کشمیر کے انہوں نے کشمیر کی ازادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں اہوریت رہنماؤں نے تکالیف پرداش کی ہے کشمیریوں نے ہزاروں کشمیریوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں اور کشمیریوں کی پورمن حمایت جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے دنیا سے کہ وہ مودی کی آر ایس ایس کی جو ہندی ویتوا کی انتہا پسندانہ سوچ ہے جو ایڈیالوجی ہے اس ایڈیالوجی کی کھل کے میں سمجھتا ہوں کہ مضمت کریں مزید خبر شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رکھئے مقبوزہ کشمیر کے عوام بھارکی ظلم و جبر کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور لے کر رہیں گے آزادی کے عظم کے ساتھ آگے بڑھے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ کشمیروں کا یہ عظم مزید پختہ ہوتا جا رہا ہے تفصیلات آئیشہ بخاری کی اس رپورٹ میں ہے جنت اور جنت کسی کافر ہو نہ ملی ہے بھارت نے ظلمت میں ڈبو دیا مقبوزہ وادی کشمیر میں غیر انسانی کرکیوں اللہ ڈاؤن کو دو سال گزر گئی لیکن کشمیر میں تاریخی کا راج آج بھی بھر قرار دکانے سکول ہسپتال کاروباری مراکز بند ہونے سے زندگی قید بن چی معصوم شہری سخت کرکی اکڑی پابندی اور خوف کے سائے تلے زندگی گزارنے پر مجبور چپے چپے پر قابض بھارتی پوجھ نے زندگی عجیدن کر دی ہم آجاتی کے مقبوزہ وادی سخت بکے کہے پانچ اگر دو ہزار فورسز ہزاروں جانے لے چکی جبکہ ہزاروں شہری کالے قانون کے تحت غائب کیے جاتے ہیں اسلامباد کے شہریوں نے مقبوزہ وادی میں کرکی اور انسانی عقود کی سنگین ہلاوردی کی مضاہمت کی ہے یا تو دونوں اگری کریں کہ اقوام امتدہ کی سلامتی کاؤنسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل کر کے حل کریں یا اوٹ اخدی بکس کوئی باہمی تعاون انڈرسٹینڈنگ مذاکرات کے ذریعے پور عمل کو حل تلاش کرنے دو اپشن ہیں تیسرا کوئی اپشن نہیں جنگ دونوں ممارک سمیتے ہیں متفقن یہ حل نہیں ہے وہاں پہ یہ ظلم ختم ہونا چاہیے یہ شدید قسم کا ظلم ہے انسانیت پہ بھی آپ کشمیریوں کو ایزے مسلم بھی چھوڑ دیں کچھ بھی کریں لیکن یہ ان کا حق ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا ہے اس لئے اسلام نے یہ کہا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ کمزور تمہیں پکارتے ہیں اور تم کھڑے نہیں ہو رکھا رہے ہیں زبردستی زمینیں تو چھینی جا سکتی ہیں لیکن دلوں پر حکومت نہیں کیا سکتی یہ آرمی ٹروپس کے ذریعے سے اور ساری جتنی جتنی ان کی آبادیہ اسے زیادہ آرمی آ چکی ہے اور وہاں پر پھر بسایا بھی جا رہا ہے انڈووں کو تاکہ اس کو ایک مسلم سٹی کی بجائے وہ اکلیت میں آ جائیں ازادی کے متوالوں کو قید کرنے کے باوجود دھرپوک بارٹی پوئی نے پوری غادی کو بھڑی جیل میں تبدیل کا رکھا ہے مظلوم کشمیریوں کے تمام بنیادی انسانی حقوق غزب دیے جا سکتی تاہم ازادی کی جنگ لڑتے لڑتے کشمیری نہ تھکے ہیں اور نہ ہی ہارے ہیں لے کر رہیں گے ازادی کے جذبے کے ساتھ آج بھی کشمیری امام بارٹی دہشت گردی کا ڈرکہ مقابلہ کر رہی ہے کشمیر میں بچہتر سالوں سے انسانی حقوق کا چراغ گل ہے جنرد نظیر اسوادی میں بارٹی فوج بندوق کی نوک پر ظلم ڈہا رہی ہے کیمرہ میں نصد علی کے ساتھ عائشہ خواری روز یوز اسلام بات بھارت سات دھائیوں سے جمعہ کشمیر پر قابض ہے ظالم بارٹی فوج مقبوضہ وادی میں ظلم و جبر کی نئی داستانیں رکم کر رہی ہے پانچ اگست دوہزار انیس کے بارٹی گمار کا مقصد کشمیریوں کو ان کی اپنی ہی سرزمین پر اقلیت میں بدلنا ہے کشمیری عالمی برادری سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ کب تک بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا شکار رہیں گے جب بھارت سوال سوال کا مقصد کشمیر کیا سنسانہ سے پارارٹیز دینی سنسانہ ہی روزارہ اقلی روزارہ زندگی سبس سوال کا مقصد کشمیر جلال لوگوں کو کشمیر کے لیکنے کے لئے لئے کشمیر کے لئے پسیب کشمیر کے لئے سوالی طرح دیالی کشمیری طرح ایک ایسیٰ خودترانی کا بیٹر ریالی اجرہ 5 خودترانی فلوہ افترانی انجام شایدراد ممارن روچانوں نے بیرے رئی ایسی طرح شکلاو کاری اگرتی طریق witch甲 correct چلے سبوت کی ایدأیرجم as well tiesled ar parenting Mt. jose ettim lernen v deliberate aktifards the purpose of기에 of occupied kashmir and so on the dark the valley of colors was from the rest of the world through lockdown and imposition of welcomed کارام شنکان کا تیر۔ کار implementing اس نے کے پاس کی نیمت تیر ل manual دنسان گرفchief پوریانای نیمت کشمیر میں قاسی لENCE نیمت کشمیر رواس وی اینکر رشناing ما قائد پیدا دنسانwwww در بعد کشمیر قلب این بیز echیف اینا خفل مالی اللہ تعالی علیہ ایسال ہایفאی قیعد – خشرت ب fifteen نیمت تیر کی seminarsہ ان lasting ہے now is the time for the world to know what is the reality of indian barbarism on the oppressed kashmiris india's hard line chronph graffiti janta part had been wanting for a long time to tear down all special decorative measures regarding kashmir in the indian constitution موسیقی 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 زہار نے جانئے ہمیں دیویر کوشتر ہی کشمیر کے لئے مجھے پیشتے ہیں و appreciate کہ ہمیں گر رون کے بلاد وقت مغانبوب کیا مغانبوب کیا مغانبوب کیا ہمتحدث عن کیا بلاد وقت ہے الفئر کا فرصہ برای قدرت دیکھنے قلعہ ایک من صلیات کے لئے ڈالیسمنڈیسی لکھی قشمیری اور طیال ہے اور وہ مجھنے جانبیدён میں جانبید کرنے جانبید اور مجھنے جانبیدیاں اور جانبید دیکھتا ہے کہ میں بلاد کیا بلاد جانبید نے قیشمیری کے لئے seven decades and Pakistan has not taken a step back from its unflinching support for the Kashmiri cause the blood of the oppressed Kashmiris will never go in vain no matter what India does the freedom movement of the occupied Kashmir will continue and the dream of freedom of Kashmir from India مزید خبری ہوں گی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے خوشاندی دادے بڑے آپ کو بتائیں مہنداز کرنچند گاندھی نے کہا تھا کہ کشمیری عوام سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ حکمران کچھ نہیں ہوتے سب کچھ عوام ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے بھارتی حکمرانوں نے ان کے کون کو یکسر نظر انداز کیا موسیقی 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 حکمرانوں نے کہا تھا کہ کشمیری عوام سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ حکمران کچھ نہیں ہوتے سب کچھ عوام ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے بعد آنے والے بارٹی حکمرانوں نے ان کے قول کو نہ صرف جیچسر نظر انداز کیا بلکہ مقبودہ کشمیر میں ظلم کی نئی داستانیں رکم کی انیس سو سنتالیس کو ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کشمیر ایٹ کے مہاراجہ کو خط لکھا کہ ریاستوں کے الہا کا معاملہ عوامی عراق کی بنیاد پر حل ہونا چاہیے جبکہ جوہارلال نہرو نے بھی 21 نومبر انیس سو سنتالیس کو پاکستانی وزیراعہ دن کے نام خط لکھا جس میں کہا کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ سمیت بینل اقوامی ترکہ کار کے تحت الہاق کا معاملہ استصواب رائی یا ریفرمنڈن سے تیہ کرنا چاہیے وزیراعہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم پر بے حصی عالمی ورادے کے خلاف چار شیٹ ہے مشکل ترین حالات میں بھی کشمیریوں کا عظم اور حوصلہ برقرار ہے وزیراعہ پنجاز سردار اسمار بزدار نے یومی استحصال کشمیر پر اپنے پیغام میں کہا کہ موڈی نے پانچ اگز دوہزار انیس کو اقوام متحدہ کے ذاتوں کی دھجیاں اڑائی بھارت نے غیر قانونی طور پر مقبضہ جمعہ کشمیر کے حیثیت تبدیل کر کے انسانی حقوق کو پامال کیا بھارت کی ہٹ درمی اور غیر قانونی اقوام کو ہر سطح پر پہلے بھی بے نکاب کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے عثمان بسار کا کہہ رہا تھا موڈی سرکار نے جمعہ کشمیر میں بربریت کا بازار کرم کر رکھا ہے بھارت میں اقلیتوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے مولیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کرونا وائرس کی تو کرونا کی چوتھی لہر بے قابو ہونے لگی کیسز میں تیزی کے ساتھ اضافہ مولیٹ وائرس کے باعث روزانہ کی بنیاد پر امپات بڑھنے لگی ملک بھر میں چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا سے مزید ساتھ امپات ہوئی ملک بھر میں کرونا سے جانبھا کفرات کی تعداد 23,635 ہو گئے چوبیس کھنٹے میں کرونا کے مزید 5,661 کیسز ریپورٹ ہوئے چوبیس کھنٹے کے دوران 62,462 کرونا ڈیسٹ کی گئے ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرح نا آشاریہ صفر 6 فیصد رہی ہیدر آباد میں کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے لاغ ٹاؤنگ کا سلسلہ جاری ہے وزیر اللہ حسین کی ہدایت پر ہیدر آباد میں بھی لاغ ٹاؤنگ میں مزید سختی کر دی گئی ہے جبکہ ڈاکٹرز نے بھی کرونا جیسی وباہ سے بچنے کے لیے اس شہریوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی ہے مزید جانتے ہیں آشک حسین سے جو آشک بتائے گا ہیدر آباد میں کیا صورتحالی صدر کرونا وائرس کی جب بلکل سندھ حکومت کی جانت سے جو لاغ ٹاؤن کا اعلان کیا گیا تھا تو ہیدر آباد میں مکمل طور پر لاغ ٹاؤن جو ہے جاری ہے وزیر اللہ حسین نے جو ہے کامات دیئے تھے آئی جیس ان کو تو یہاں جو ہے اب لاغ ٹاؤن میں مزید سختی کر دی گئی ہے رینجرز ہلکار ہیں پولیس ہلکار ہیں جو کہ گرس کرتے دکھائی دیتے ہیں ایدر آباد شہر کی تمام مارکٹیں بڑی جو ہے وہ بن ہیں اور جو سڑکیں جو ہے وہ سنسان دکھائی دیتی ہیں اس لوگ ڈاؤن میں جو ہے برخصوص جو ہے وہ جو روز مرہ پر جو یومیاں عجرت پر کام کرتے جو غریب محنت کش ہیں وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کا اعلان اس کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے بہت اچھا اگدام ہے لیکن جو یومیاں روز لوگ کاماتے ہیں وہ پریشان ہیں ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں آپ حکومت کو کیا ان کی مدد کرنی چاہیے حکومت کے لوگ ڈاؤن ان کے اگدام کو ہم سراتے ہیں ان کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں مگر اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو معاشی بدحالی کا شکار عوام ہو رہے ہیں اس کے اوپر سن حکومت وفاقی حکومت کو گورو فکر کرنا چاہیے سفید پوش افراد کبھی بھیگ مانگنے پر مجبور نہ ہو جائیں جی ہم نے جس طرح جو بات کے شہری سے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کی تو مکمل طور پر امائیت کرتے ہیں کیونکہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے سن حکومت کا یہ ایک بہترین اگدام ہے لیکن جو یومیاں حجرت پر کام کرنے والا غریب تفتا ہے ان کی مدد کے لیے بھی اضامات کیے جائیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت نہ ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گھر لائنس کے ساتھ دیکھتے رہے روز نیوز موسیقی